بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہ بغیر سکن کے ایک کلو ونگز لیے ہیں آپ ایک کلو مرگی بھی لے سکتے ہیں کڑائی کٹ کا ٹیوی جیسی بھی آپ کا دل چاہے اس کے اندر ایک کپ سفید سرکہ جائے گا اور ایک چوتھائی کپ سویا ساوس جائے گی کسی بھی برینڈ کا سرکہ اور سویا ساوس آپ یوز کر سکتے ہیں اب یاد رکھئے کہ سویا ساوس اور سرکے میں تھوڑا بہت نمک موجود ہوتا ہے سالٹی ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں صرف آدھا چمچ نمک کا اور ایک چائے کا چمچ کالی میرچ کا جائے گا پس یہ اس کے چار انگریڈینٹس ہیں اور مرگی ہیں اور آپ کا چکن بہت آرام سے ریڈی ہو جائے گا اس کو چائے کے ساتھ بھی سرف کیا جا سکتا ہے چائنیز کھانوں کے ساتھ بھی سرف کیاوا چکن روستڈ سا بہت اچھا لگتا ہے اس کو دھیمی آنچ پر ہم نے پکانا ہے اور یہ میں نے چکن ڈال دیئے اب اس کے اندر آدھا کپ سرکہ آدھا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ کالی میرچ کا جائے گا اور آدھا کپ اس میں پانی ڈال لیں گے آدھے کپ سے زیادہ پانی مد ڈال لیے گا یہ نہ کہ پانی بہت زیادہ ہو جائے اور آپ کی مرگی ٹوٹنا شروع ہو جائے کیونکہ سرکہ بھی چیز کو گلانے میں مدد کرتا ہے ان کو اچھا سا ہلا لیں گے اور اس کے اندر پانی ڈال کے یہ آپ کی ڈش پندرہ سے بیس منٹ میں ونگز بلکل بہت اچھے گل جائیں گے دھیان رکھئے کہ یہ ونگز ہیں تو یہ زیادہ ٹوٹے نا یہ فٹا فٹ گل جائیں گے ظاہرہ ان کے اوپر کم جو ہے وہ گوشت ہوتا ہے اس لیے یہ میں نے اسے پانی ڈال دیا اب میں اسے دھکن لگا کے دھیمی آنچ سے دھیمی آنچ پہ سے پندرہ سے بیس منٹ میں ریڈی کر لوں گی پندرہ بیس منٹ کے بعد یہ دیکھئے پانی سارا ڈرائ ہو گیا ہے اور نیچے آپ کو ببلز نظر آ رہے ہوں گے یہ تھوڑا تھوڑا سٹکی سٹکی سا ہوگا اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون کوئی بھی آئل آپ ڈال سکتے ہیں ڈال کے اس کو بھون لیں بھونائی کرتے ہوئے دھیان رکھئے کہ بینگز ٹوٹنے نہ پائیں اسی طرح اگر چکن ہوگا پورا تو وہ بھی جب گل جائے تو اس کو تھوڑے آئل میں بھون لیں جیسے کا زیادہ آئل نہیں اس میں ڈالنا کے آئل چھوڑاوا نہ ہو کیونکہ یہ ایک فرائٹ سا چکن ہے جو ہم چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آج کا لفتاری ہے تو اس میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لگے آپ کی مرگی زیادہ گل گئی ہے گوش زیادہ گل گیا ہے تو اس طرح کپڑے سے پگڑ کے پتیلا ہلانے سے بھی چیز بہت اچھی بھون جاتی ہے یہ بھی میری یمی کا بتایا ہوا طریقہ ہے لیں جی یہ میں نے دو تین منٹ بھونے ہیں اور میرے ونگز بہت اچھے سے ریڈی ہو گئے ان پر کلر بھی آ گیا ہے ہلکی ہلکی گلیز بھی آ گئی ہے چمک بھی آ گئی ہے اب میں چولہ بند کر کے انہیں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ونگز بلکل نہیں ٹوٹے بہت اچھے ریڈی ہو گئے ہیں امید ہے آپ کو یہ سیمپل سی ایزی سی ریسپی پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے کمنٹس میں اپنے فیڈبیک بھی دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ